اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے جو کہ ہر محاص پر امریکہ کو للکارتا ہے ایسا ہی ہمیں ستر اور اسی کی دہائی میں بھی ملتا ہے جب پوری دنیا نے امریکی اجارتداری کو تسلیم کیا نظرین اگر ہم مزید ماضی میں جائے تو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور سلطنتی عثمانیہ اور امریکہ ایک دوسرے کی خلاب میدانے عمل میں رہے ہیں جبکہ امریکہ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس سے سلطنتی عثمانیہ لاکھوں ڈالر ٹیکس حصول کرتی تھی نظرین سلطنتی عثمانیہ وہ طاقت تھی جس سے پورا یورپ خوف کہتا تھا فرانس جرمنی اور امریکہ جیسے ممالک ان سے ڈڑتے تھے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمانی فوج نے کیسے یورپ اور امریکہ کو دھوا دار شکست دی مشہور یونانی فلسفر نے کہا تھا کہ جس نے سمندروں پر قبضہ کیا وہی دنیا پر حکمرانی کرے گا اس بات کو لے کر سلطنتی عثمانیہ نے سمندروں کو فتح کرنا شروع کیا یہ وہ دور تھا جب سلطنتی عثمانیہ کا سکہ تین بر یعظموں میں چلتا تھا جس کے بعد امریکہ اور سلطنتی عثمانیہ ایک دوسرے کے حریف بننا شروع ہو گئے امریکہ یورپ سے تجارت کے لیے سمندری رستہ چاہتا تھا جو کہ سلطنتی عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا سترہ سو تریاسی میں جب پہلی بار امریکی بیڑے بین الاقوامی پانی میں اترے تو عثمانی فوج نے امریکہ کے بیڑے قبضے میں لیے اور دوبارہ واپس نہیں کی نظرین اس کے بعد امریکہ نے ترکوں سے لڑنے کا پلان بنایا جبکہ سترہ سو تریان میں تک ترکوں نے مزید بارہ بیڑے قبضے میں لے کر امریکیوں کو اپنی طاقت دکھائی اب امریکہ کوئی اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ہم نے ترکوں کے آگے مزاہمت کی تو سمندروں کے بجائے خوشکی پر بھی وہ آ سکتے ہیں نظرین شدید دروخوف سے آخر کار امریکہ نے سلطنتی عثمانیہ سے ایک معاہدہ کیا جس کو بیربری ٹریٹی کا نام دیا گیا یہ امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ تھا جس کے مطابق امریکہ ہر سال سلطنتی عثمانیہ کو ٹیکس دے گا جبکہ یہ معاہدہ امریکی تاریخ کا سب سے بزدلانہ معاہدہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس معاہدے میں وہ تمام باتیں لکھی گئی جو ترک چاہتے تھے اور یہ معاہدہ سلطنتی عثمانیہ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوا نظرین اس معاہدے کے کچھ اہم نکات کچھ اس طرح ہے اس معاہدے کے تحت امریکہ نے چار سو تریہ سٹھ لاکھ ڈالرز پہلی دفعہ ادا کرنے ہوں گے سلطنتی عثمانیہ کی قبضے میں امریکی کشتیاں واپس کر دی جائے گی جبکہ امریکہ اپنے بحری بیڑوں کو بحری اوکینوسو اور بحری روم میں چلا سکے گا جس کے بدلے میں امریکہ چھ لاکھ ڈالرز سونے کی صورت میں ادا کرے گا جبکہ سالانہ بارہ ہزار ڈالرز سالانہ ٹیکس الگ وصول کیا جائے گا اس کے علاوہ پانچ لاکھ پیچتر ہزار ڈالرز گریفتار شدہ سیلرز کے مد میں ادا کیے جائیں گے نظرین اس کے علاوہ امریکہ ایک عالی میار کا بحری بیڑا عثمانی خلافت کے لئے تیار کرے گا جس کے تمام طرح خراجات امریکہ برداشت کرے گا مگر آج امریکہ اس بات سے انکاری ہے کہ ہم نے نہ تو کسی کو ٹیکس دیا اور نہ ہی کسی کی کہنے پر بحری جہاز بنا کر دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنی تاریخی بزدلی کو چپانے کے لئے اس بات سے انکار کرتا ہے یہ معاہدہ ترک زبان میں لکھا گیا جس پر امریکی صدر نے دستخط کیے یہ واحد معاہدہ ہے جس پر امریکی صدر نے دستخط کر کے کسی دوسری قوم کو ٹیکس دینے پر مجبور ہوا نظرین کے آج کے دور میں کوئی اسلامی ملک یا ستاونی اسلامی ممالک مل کر بھی ایسا سوچ سکتے ہیں یہ وہی دور تھا جب یورپ کے بادشاہ ایک حکم پر خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے آج اگر کوئی مسلم دنیا پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ماں سے وائی جہالت غربت کرپشن اور جنگ و جدل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا نظرین مسلمانوں کی اس عظیم طاقت کو ان مکاروں کے لئے برداشت کرنا کیسے ممکن تھا جس کے بعد امریکہ برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک نے مل کر سلطنتی عثمانیہ کے خلاف خفیہ سازہ شروع کر دی اسلامی ریاست کے خادمے کے بعد مسلمانوں سے وہ چھت چین گئی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں عالمی طاقت دے اور آج کا سوپر پاور امریکہ فرانس اور دوسرے ممالک مسلمانوں کو ٹیکس دیا کرتے تھے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خلیفہ ایک ڈال ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑا جا سکتا ہے مگر خلافت کے انہیدام کے بعد مسلمانوں کی یہ عظیم طاقت ریزہ ریزہ ہو گئی بلکہ مسلمان اپنی ہی پہچان تک بھول گئے نظرین لیبرلز اور یورپ کے غلام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ خلافت ایک پرانا نظام ہے جو آج کے جدید دور سے مطابقت نہیں رکھتا جبکہ یہ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت کے لئے آواز اٹھانا انسانیت کو پتر کے دور میں دوبارہ دکھیننا ہے جبکہ دوسری طرف سلطنتی عثمانیہ آٹھ سو سال تک دنیا کی تنہا سپر پاور تھی جس نے انسانیت کو جہالت کے گھڑوں سے نکالا تھا جو آج ایک مرتبہ پھر جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہیں نظرین سلطنتی عثمانیہ مفت میں دنیا کی سپر پاور نہیں بنی بلکہ مسلمانوں کے ان عظیم حکمرانوں نے دن رات اپنی توجہ دفاع پر مرکوز کی ان کے پاس بہترین فوج اور جنگی ہتھیار تھے ان کے جسوس مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے تھے نظرین سلطنتی عثمانیہ کو کسی طرح ختم کرنا دشمنانی اسلام کا آولین مقصد تھا مگر وہ یہ کام انتہائی خفیہ طریقے سے پورا کرنا چاہتے تھے امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں بڑا حراست عثمانی فوج کے ساتھ علجنا اپنی موت تصور کرتے تھے لہٰذا انہوں نے سلطنتی عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی عجیب سازش رچائی اور عرب دنیا کو سلطنتی عثمانیہ کی خلاف کیا نظرین اس مشن میں برطانیہ کا انتہائی اہم کردار تھا جس نے سلطنتی عثمانیہ کے خاتمے کے لیے ایک جاسوس تیار کیا جسے تاریخ میں لارنس آف عربی کے نام سے جانا جاتا ہے نظرین سلطنتی عثمانیہ کی خاتمے کا آغاز جب برطانیہ ترکی کی خلاف لڑ رہا تھا اس جنگ میں عثمانی فوج نے برطانوی فوج کو عبرت کا نشان بنایا اس دوران برطانیہ نے اپنا ایک فوجی افیسر جس کا نام لارنس تھا اس کو سلطنتی عثمانیہ بیجا تاکہ عرب قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا سکے نظرین عربوں میں سعود اور یمنی دو قبائل تھے جن کو ترک خلافت سے روایتی بغزتا جس کا فائدہ اس جاسوس نے خوب اٹھایا اور عربوں کو ترکوں کی خلاف بغاوت پر اکسایا لارنس اف عربی نے نہ صرف ان کو پیسوں کی لالچ دی بلکہ ایک اگریمنٹ بیک کیا کہ اگر برطانیہ یہ جنگ جیتا تو یہ روشلم تک ایک عرب ایمپائر بنائیں گے جس کا کنٹرول عربوں کو دیں گے عرب اس بات پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا لارنس اف عربی کی ایک بات کا اثر عربوں پر بہت زیادہ ہوا اور وہ یہ تا کہ تم عرب کی لوگ زیادہ افضل ہو کیسے ترک عجمی تم پر حکومت کرتے ہیں جس کے بعد عربوں نے ترک ریلوے لائن کو مکمل طور پر تباہ کیا جب ترکوں کو عربوں کی بغاوت کی خبر ملی تو انہوں نے لڑنے سے صاف انکار کر دیا اور خلیفہ نے جنگ لڑنے سے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ ہم اس پاکسر زمین پر خنریزی نہیں چاہتے نظرین اس طرح مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ہوا انگریزوں نے عربوں کے ذریعے فلسطین پر بھی قبضہ کیا اور یہی معاہدہ آگے اسرائیل کی پیدائش کا سبب بنا وہ سلطنتی عثمانیہ جو امریکہ اور یورپ سے ٹیکس وصول کرتا تھا اپنوں کی بے رخی اور غداری نے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا آج پورا عرب یورپ اور امریکہ کا غلام ہے ان کی اشاروں پر ناچتا ہے جبکہ اسرائیل پورے فلسطین پر قابض ہو چکا ہے آج بھی اگر سلطنتی عثمانیہ کا قیام ہوتا تو دنیا جہان کی طاقت مان و دولت مسلمانوں کی پاس ہوتی ساتمہ کیا گیا اور صرف ترکی ایک چوٹا سا ملک باقی رہ گیا جن پر سو سال کے لئے پابندیاں لگائی گئی جسے آپ معاہدہ لوازین کے نام سے بھی جانتے ہیں اب ذرا سوچئے ایک وہ دور تھا جب سلطنتی عثمانیہ امریکہ سے ٹیکس وصول کرتا تھا اور آج یہ ستاؤن اسلامی ممالک اور دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے غلام ہیں نظرین کہ آج کی دور میں کوئی اسلامی ملگیا ستاؤن اسلامی ممالک مل کر بھی ایسا سوچ سکتے ہیں یہ وہی دور تھا جب یورپ کے بادشاہ ایک حکم پر خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لگے اللہ حافظ